کس پہ بھروسک ملے گا نا ابھی آرہی ہے عید رمضان کے بعد ایسا سینے ملے گا جیسے سرکاری بکرہ جٹے مار رہے آئے ایسا سینے ملے گا ملتے ملتے اور پھر کہا ہاں تھا ایسا چورائے پہ کھڑے ہوگا برائی کر دے گا یہ اندر سے دل صاف کیوں نہیں ہوتا قرآن میں ایک آیت ہے اجازت ہو تو سید صاحب بتاؤں بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے رکتی ہے تو چوری کرنا بری بات یہ اچھی بات بولو جھوٹ بولنا کسی کو ستانا اور چوری کرنا تو تمہاری مسجد کی سیڑھیوں سے کبھی چپلے نہیں چوری کون لے گیا نماز ہی لے گیا چپلے نہیں چوری اور قرآن کہتا ہے کہ نماز بری باتوں سے رکتی ہے اور ادھر کام جاری ہے اور قرآن کہتا ہے کہ نماز بری باتوں سے رکتی ہے ماذا اللہ میری توبہ اللہ کیا قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے ہماری نماز نماز نہیں ہے خالی ڈکے ابھی رمضان میں دیکھیو تم پیچھے والی سب تو دھکا مکی میں ہی چل رہی ہے دھکا مکی میں اور کچھ نوجوان بھی ایک دوسرے کو دھکی آنے میں لگے پڑے ہیں اور سلام پھیر دے ہی بھولے اے بچو اے بچو اور ہے خود ایک بچے نے پکڑوا دیو ہمیں کیا کہہ رہا ہے تم ہی تو دھکا مار رہے تھے اب بتا ابھی رمضان آرے حضرت کہہ کے کہہ کہ رمضان کی تیاری کر لیو کتی تیاری ہوگی بتاؤں اور ماف کرنا بعض بعض حافظ بھی ایسا ہے اس کی بھی بڑی پٹائی ہوگی قبر میں اس حافظ کی بھی بہت پٹائی ہوگی نیت باندھی اللہ اکبر متقین اللہ اکبر بیس منٹ میں ترابی ڈیڑھ پارے سے پار سارے مقتدی بولے حافظ بہت بڑیا حافظ ایسا سننا اور پڑھنا دونوں حرام اور مقتدی کہتے ہیں حافظ بڑا اچھا ہے اور اگر اس نے حضر میں پڑھ دیا سمال کے پڑھ دیا دیرے دیرے کہتے ہیں بڑا تھکا ہوا ہاتھ لگیا گھوٹنوں میں درد تین چار ترابیوں کے بعد لوگ کم ہو جاتے ہیں اتنا ایمان مضبوط ہے ہمارا آدھے بھی نہیں رہتے غزالی نے پیچھے سے جا کر سلام کیا اسلام علیکم ورحمت اللہ تو آپ اپنی گدڑی سی رہے تھے اور جواب دے دیا پیچھے کو دیکھا نہیں جواب دے دیا اور جواب دے دیا کا پتہ کیسے چلا بولے صدری میں اشرفیے لگانے سے نہیں بلکہ پیمد لگانے سے پتہ چلتا ہے شبان اللہ شبان اللہ کیا بات ہے بہت آج لے ان کی پنا آج مدد مانگل سے ذرا پیار سے بولو پیچھے والوں آج لے ان کی پنا آج مدد مانگل سے پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا سبحان اللہ سبحان اللہ امام غزالی کہنے لگے مجھے بھی یہی علم چاہیے تو آپ نے کہا تمہارے اندر کا جب تو اے شیطان جو نفس ہے اس کو مارنا پڑے گا کہا وہ کیسے کہا ایسا کرو اپنے سر پہ خجوروں کی ایک بوری رکھ لو اور چورائے پہ کھڑے ہو جاؤ اور سب کو ایک خجور دو جس کو خجور دو اس سے کہو میرے مو پہ تماشا مارے اللہ اللہ ساری خجورے پاٹ دیلا پر تماشا کھاتے رہنا امام غزالی فرماتے ہے میں نے یہ کام پورے تین سال کیا جب تین سال ہو گئے جب پاس میں آئے تو مسکرا کر کہا محمد غزالی اندر کا شیطان جو تھا وہ اب ختم ہوا اے کیا بات دار نبیر دار رسال مسلہ کے آلہ حضرت حضرت اللہ سید وقیبر ایوان سائی قبلہ سرجمین بلک بچولہ اور آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے مگر پھر بھی تھٹے پھر رہے ہیں کوئی کسی کو سلام کرنا نہیں چاہتا اگر چار پیسے آ جائیں تم مزدور چاہے ڈالی والا ہو یا نماز ہی ہو اس کو سلام نہیں کرتا یہ میرے نبی کی تعلیم نہیں ہے نبی سید 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 پوچھا گیا کہا کہ یہ بتا آ آپ کو ولایت کیسے ملی والی کیسے ہوئے تو سنو انہوں نے جواب یہ نہیں دیا بیٹا میں رات اور رات قرآن پڑھتا تا مسجد میں رہتا تا نہیں وہ کیا کہتے ہیں سنو ان کے مزار پہ بھی شاعر صاحب میں گیا ان کا نام سید احمد کبیر رفاہی ہے اور یہ وہ اللہ کے مقدس برگزیدہ بندے ہیں کہ اپنے نانا سے انہوں نے کہا کہ میں اس وقت یہاں سے جاؤں گا پہلے میں آپ سے مسافہ کروں گا تو ان کے لئے میرے آقا کا ہاتھ جیسے ملی سلو گہر ایک مرتبہ میں فجر کی نماز گھر پہ پڑھ کے آگیا مگر میرا دل گھبرانے لگا اور جیسے ہی دل گھبر آیا میں نے سور یاسی پڑھی اور پڑھنے کے بعد پانی پہ دمکی اور پھی لیا مگر پھر بھی پھر بھی پھر بھی تھوڑے دل میں رہی سوچا چلو باہر کی ہوا لے اور جب باہر کو گئے تو دیکھا ایک کتہ تھا کتہ کون تھا بولا اس کی زبان باہر نکلی پڑی تھی اور اس کے موں میں جھاگ تھے کتہ لمبی لمبی ساسے لے رہا تھا لوگوں کے پاؤوں میں جا آتا مگر کوئی پتھر مار کے بھگا دے کوئی ڈنڈا مار کے بھگا دے کوئی پاؤں مار کے بھگا دے یہ آل رسول کہنے لگے وہ کتہ میرے پاس آیا میں پیچھے کو اٹھا مگر میں نے دیکھا اس کی گردل پہ زخم تھا اور اس زخم میں کیرے بل بلا رہے تھے میں سمجھ گا کتہ پریشان یہ آل رسول بولے میں نے کتے کو پچھ کارا تو کتہ دم ہلانے لگا اب کوئی انسان مل گیا یہ کیا بات اس بہت ہوتی یہ کہہ رہے ہیں کیا بات ہے یہ پتہ ہی نہیں یہ مطلب یہ دا کیا ہی اچھی بات توجہ ہے اب وہ کتہ اس کے کیلے بل بلا رہے بیٹا خموش سوچا کیسے نکالو ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا تو باری کار کی ایک تان مل گئی انہوں نے ایسے کر کے موڑ کے اسے چمٹی کی طرح بنا لیا اور کتے کو ہاتھ سے ایسے کیا تو کتہ دم ہیرانے لگا اور سمجھ گیا اب کوئی بھی لگیا یہ آل رسول کہنے لگے میں نے اس چمٹی سے کیڑا پکڑا بھار پھیک دیا دوسرا نکالا تیسرا نکالا کتے کے سارے زخم کے کیڑے میں نے پی دیا کہنے لگے کتہ تھنڈی تھنڈی سا سے لینے لگا پھر بولے برابر میں گھاس کھڑی دوب گھاس کون سی گھاس بولو دوب انہوں نے اکھیڑی اور جھاڑی اور پتھر پھر رکھی کچھلی ٹکیا بنالی اور ٹکیا بنانے کے بعد گردن پہ رکھ دی اور لگی سے ایک چیر پھاری کتے کی گردن میں بال دی یہ آل رسول بولے میرا یہ کام کرنا اللہ کو اتنا پسل دایا اتنا پسل دایا جیسے جیسے کتے کا زخم بھر دا گیا اللہ مجھے اوچا مقام عطا کرتا آ گیا اللہ مجھے اوچا مقام عطا کرتا آ گیا بس لگے علی حضرت دیشت محبت دیشت محبت پیار محبت پیار محبت تار اے حیدری آپ جانتے ہو وہ آل رسول تھے سید صاحب تھے مگر وہ کیا کہتے ہیں ایک کتے کی بیٹھا آئیف سن لو موائل وسن میری ڈیریکٹ سن لو کتے کیلے نکال پر ایک چھوٹا سا کام اللہ نے ان کو ولی بنا دیا